موسیقی 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 جس کام کو اللہ تمہاری وطانہ نے اس کو حکم دیا ہے اس کام کو مکردے اس کام سے جو باز نہیں آتے وہ فرشت کے بہت زیادہ فرما مردار ہے بس اللہ کی ایک حکم پر وہ سکت اچھ کر دیکھتے ہیں یہ جہنم کی آنگا ہے یہ جہنم کی آنگا ہے یہ جہنم کی آنگا ہے یہ ذہن میں بھکنا ہے سوچ رہو کبھی لگی آپ جرے ہوئے انسان کو دیکھئے سمجھ میں بات آئی تھی یہ دنیا سے یاد انسان کس طریقے کے ہوا تباہ دبا جاتا ہے یہ تو آگے جلا ہوتی ہے لیکن وہ جہنم کی آنگا ہے نار اللہ علم و قضا اللہ تتلی و اللہ فیدہ وہ اس آنگ کو اللہ تعالی نے جلا جائے وہ آنگ ساں کے سینوں تک ہوت جائے گی لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی انسان کو جہنم میں بر رہی سکتا ہے وہاں پر تلاتا رہے گا چھیتا رہے گا چجلاتا رہے گا لیکن موت نہیں آئے گی لا یو تو حفیہا والا یحیہ وہ جہانم کے در موت نہیں ہے وہ جہانم کے در زندگی نہیں ہے صرف تلپنے تلپنے کا ہوا ہے وہ جہانم کے در موت نہیں ہے وہ جہانم کے در زندگی نہیں ہے وہ جہانم کے در موت نہیں ہے چاہتاں چاہتاں تک کونی مانے گا لیکن اسے مانی نہیں ملے گا بلا دا او یا مانیکو لیاقز یا رب کو چھیک کر کے کہے گا ہو جہنم کے دار ہو گئے ہو جہنم کے فرشتے ہو جہنم کے مانکو جہنم کے دار ہو گئے یا مانیکو لیاقز یا رب کو کھانے لب سے کہہ دے کہ ہمارے دے ہمیں موت دے دے ہماری زندگی ختم کرتے ہم سے برداشت نہ نہیں ہو رہا ہے موت نہیں ہے ماتا لے ماتا لے ماتا لے اب ہمارے سماج کے اندر جو گڑھڑیاں ہیں نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر نماز کی ہی ہمارے سماج کے اندر شراب روشی ہے ہمارے سماج کے اندر جو گڑھڑے ہوئے لوگ چھوڑی چھوڑی اور چھوڑے 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 کیا کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو گھوڑ کرو اگر جہاں ہم کو جہاں اپنی ذہن جنر رکھیں گے تو یقین کے انسان تمام بنا یق سے اپنی آف تو بچا لیں مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے مرنے کے بعد دوسری زندہ کیا جاؤ گے مرنے کے بعد دوسری زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد دوسری زندگی کا حساب دینا پڑے گا ہندو گھرد کے طرح آدھا گون کا ہے مرنے کے بعد نہیں دو بار نہیں ساتھ ساتھ مرنے کے بعد مرنے کے بعد دوسری زندگی مرنے کے بعد دوسرا زندگی مرنے کے بعد دوسرا جنر ہوگا تیسرا چوتھا پاک مجرم نہ ہوگا یہی کورا آن بھی کہتا ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد تمہارے دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی اور وہی دوسری زندگی میں ترہ حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا اللہ کے سامنے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب میں تیرا پڑے گا بتانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو پڑے گا وردان تبار و تعالیٰ کے سامنے تیری زبان نہیں چڑے گی تیری آبا تیر بول لیں مالی جز زبان جھوڑ جھوڑ بول کر کے لوگوں کو تمہارے کرتے ہو اس زبان کے پر اللہ تعالیٰ مہار لگا دے گا اللہ تعالیٰ یومہ محکن والا غواہ ہی و تکلی مہار اور آبا کہتا ہے میرے پتہ ہو ہم نیابت کے دن ہم تمہاری زبان کے پر مہار دے گی ہم تمہاری زبان کے پر لگا لگا دیں گے وہ تکلی مہار گی ہے وہ تشہ دوار جھوڑ ہوں بیمار کا نویت سے وہ ہم تمہاری ہاتھ سے سوال کریں گے ہم تمہارے پیروں سے سوال کریں گے ہم تمہارے جسم دیادہ گلک مک سے سوال کریں گے ہم تمہارے پوٹی سے سوال کریں گے اور تیرا یہ پوٹی چیز کر کے بولے گا اپنے پیروں سے یہ بھی اپنے ہاں سے کہے گا وہ قابل نے جدو تیم لے با شہید تو مانئی را قابل رہاں تکا اللہ نظیر انتکا کلا شہید چیز کر کے انسان اپنے پیروں سے کہے گا اے میرے پیر یہ تو کام میں نے تیرے پائدے کیلئے کیا تھا اے آنکھ میں نے تیرے کیا تھا اے آنکھ میں نے تیرے کیا تھا اے کام میں نے تیرے کیا تھا تیرے کیا تھا میرے خلاف کو گوائی دے رہا ہے وہ چیز کر کے ہی انسان کی عزب ہونے گے آخ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی سختی دیئے تعبت دیئے آج ہا اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کرتود کو بیان کر رہے تو میرے پھائیو اگر اس چیز کے بارے میں کہتی ہو تو انسان سمجھ سمجھ کر رہا ہے اب بھائی چیز آرہی ہے دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی پہ خوش بنی ہے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے بھائی بھائی کو چیز پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بھائی کو مارنے اور پڑاٹنے میں لگا ہوا ہے میرے خال کیا حصہ نہیں ہو سکتا ہے مسلمان مسلمان سے بھائی بھائی ہے بھائی ہے اس کے ساتھ ہی معاملہ کر رہا ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے لا یقین لے مسلمیں ایحجو را خاؤ فوق سناس کسی مسلمان کی اجائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کریں ایک دن دو دن تین دن چڑھ سکتا ہے تین دن سے زیادہ کہ کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں آج بتاؤ میرے بھائیو آج مسلمان کے اندر آپس نفرت ہے حسد ہے بغض ہے اسلام تو یہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تو یہ اعلان کرکے کہتے ہیں لا تحاصد و لا تبا وضوح آئی مسلمان تم آپس نہ حسد نہ کرو آپس نہ بغض نہ رکھو حسد نہ کرو بغض نہ رکھو لیکن آج مسلمان مسلمان سے بغض رکھ رہے ہیں نفرتیں کر رہے ہیں جشنا نیاں رکھ رہے ہیں آج مسلمان مسلمان کے پیچھے جنا ہوا ہے یہ مسلمان بھائی آگے کیسے جا رہا ہے کہ تلتی کیسے کر رہا ہے یہ بیڈنگیں کیسے بنا رہا ہے یہ گالیاں کیسے خرید رہا ہے اس کے بچے دینا کیسے بن رہے ہیں آج میرے بھائی یہ ہو آج مسلمان مسلمان پر دشمن بنا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں نہیں مسلمان مسلمان بھائی کے کامل سے اچھی سوچ ہوتی چاہتے ہیں ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بارے میں اس صحابی نے پوچھا کیا ایک انسان صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئی لوگوں یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا ہے یہ جنس آپ ہر سے دے رہتے ہیں اسی طور پر یہ صحابی جن کرنا صحابی وقت سے گواتے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں یہ ہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے جب جنس ختم ہوئی لوگ اپنے اپنے دھر جانے لگے پیچھے پیچھے لگ گئے ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ آئی میرے بھائی ہیں میرے دوست آپ کے دھر میں مہمان من کر کے رہنا چاہتا مہلے لوگوں کا دل بہت بڑا سرے آئیئے ویلکم ویلکم آئی مرحبا آئی آپ کا میرے گھر کے نام مبارک ہو آئی میرے گھر کے در آئیں گی تو برکتیں آئیں گی اللہ کے وحمت نازی ہوں گی مہمان نوازی تو ہو رہی چاہیے آئیے مہمان کا مبارک ہو ان کو اپنے گھر کے در بلا لیا مہمان نوازی کی اچھے سے بہت 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 سے اور ایک دن دو دن تین دن تک ان کے گھر میں رہے اور ان کو رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے یہ افسادی صحابی جب جانے لگے حضرت صاحب و قاسمہ سے نکلنے لگے حضرت اللہ نے پوچھا چھیک کر کے کہاں کہاں جا رہے ہیں بیاب آپ کہاں جا رہے ہیں ایک دو دن تو ہوا ہے تین دن ہی تو ہوئے ہیں تو چار دن تک اور رہ لیے اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا جواب میں کہتے ہیں نہیں تین دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تک کھامے کے لئے نہیں پینے کے لئے نہیں آپ کے گھر میں آیا تا اور اس محصص سے آیا تا سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جلدتی قرار دیا ہے آپ کو جلدت یہ سے پکڑ دی ہے یہ دیکھنے کے لئے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کونسا وہ آمن کرتے ہیں کونسا وہ کام کرتے ہیں کونسا وہ پھر یہ کرتے ہیں کونسا وہ سلاب والاعمال کرتے ہیں کونسی وہ نیکی کرتے ہیں جس نیکی کی بلدو کے پینے محمد الرسول اللہ نے آپ کو جن جتی قرار دیا ہے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا ایک دن رکا دو دن رکا دن رکا لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی نماز بہت پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں قرآن کی تلابت آ کرتا میں بھی کرتا ہوں لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی آپ کے بارے میں جناد محمد الرسول اللہ نے جو جن جت کے سر میں سنائی ہے آپ کو جن جتی قرار دیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد الرسول اللہ نے آپ کو جنت کی بتایا ہے وہ کون سا عمل ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا کیونکہ میرا نبی اپنے سے پچھلی بولتا وَمَا يَلْحِدْتَ قُرْآنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِنْ لَا وَعِدْتِ رُوحَا وَعِدُونَ جَوْلَّا بُلْغَاتَا ہے میرے نبی نے تو سچ ہی کہا ہوگا لیکن کیا مل کرتے میرے بھائی اگر آپ پتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنچتلی جلا جاؤں میں بھی وہ کام کروں میں بھی جنچتلی اندر داکھی ہو جاؤں کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمائے جنچتلی میرے بارے میں کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں جنچتلی کہا ہے اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایے تو بہت بڑا عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے میں بہت خواست عنہ نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حاصل نہیں کرتا میں کسی مسلمان بھائی سے ججرہ نہیں ہوں میں کسی مسلمان بھائی سے بغزر نہیں رکھ رہا ہوں شاید اسی وجہ سے اللہ کی نمی نے میرے بارے میں تہائے جنتی وہ چھیتے تھے وہ صحابی کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے بس کر بس کر یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے اسی عمل کی بردوتے پہ آپ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے یہی وہ عمل ہے میرے بھائیوں لوگ ذرا سوچئے خور کیجئے پہلے کے لوگیں سیتے ہیں جو مسلمان بھائی سے نفرت نہیں کرتے تھے حسد نہیں کرتے تھے چجرے نہیں تھے مسلمان کے لئے دعا بھائی کرتے تھے اور آج بھی سعودی اور عربیہ کے اندر آپ دی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے اور آپ کچھنی لگ بھی چھو چھوڑی دعائیں دیں گے اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاوں سے نوازے گا آج بھی سعودی اور عربیہ کے اندر آپ دی روازے اور ہمارے یہاں کے دعا والی اچھ سے چندہ ہوتا میں لگ بھی چھوڑی دعا جتنا موٹا پیسہ جتنا شمبہ پیسہ کتنے لگ بھی دعا بھائی دھوٹا ہے دیکھنے ہیں پیسہ زیاد پانس ایک پانچے سو نے اس کو جنتی قرار دیا ہوتا ہے آپ پیس اس کے لباؤں کبھی دعا ہے لیکن ہاں یہ علماء کے ساتھ علماء کے ساتھ جنگی آپ کے لئے معقل دے گا علماء اس سے رابطے میں رہی آپ کو یہ معقل دے گا قرآن سے آپ جنگی اب یہ ہمارے شہر سبحانہ دن ہے یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ حضرت الشیخ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ اللہ کی طرف سے اس کیوں تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے اور بڑی چیزی کے ساتھ لوگ کو کس آسان قرآن کو اپنی ہم مگا رہے ہیں اور ہر عصر کو میں بھی مشکلہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا آسان قرآن جس کو تیس بڑے 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 آلیت مدنی سلفی اور اوچے جمل کی آلیوں نے اس آسان قرآن کو بتایا بہت بہت آسان بہت معتبر اور ہر دیگر سے بہت زبرتست ہے آپ اس کے ساتھ اپنے گھر کے لازم فکڑوائیں گے بچوں کے اندر ایک ماحول بڑے گا اور وہ آئے کہ بہت سفل ہے آپ نے بہت ساری تفصیل ہونے تفصیل کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی لیکن اس تفصیل جیسے کتاب آپ کو نہیں ملی ہوئی آج تک اتنی آسان سفل آپ اس کو اپنے ہر ہاتھ میں منگوائیے اور اپنے ہر لازم کروائیے کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے دوسری کتاب میں میرے بھائیو آپ راپ نہ کر سکتے ہیں ہم سے بھی آپ راپ نہ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے فروس ہم سے بھی حرونک صاحب سے بھی اس معاملے میں راپتہ کر سکتے ہیں اور پھر قرآن کو اپنے ہاں تازم قبروائی ہے ہر کسی کے گھر میں یہ ایک ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں یہ قرآن ہونا چاہیے یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے اگر اپنے زندگی کو بدلنا دے تو قرآن فروشت جو کھو جہنم کی آگ سے بچائیں جہنم کی آگ سے بچائیں جہنم کی آگ سے کیسے بچوگے جت جت مومن نہ بنوگے مومن مروگے مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے مومن مومن لا تل خرو جن جغرطہ حق دات으면 جہنبک سے پچھ رہا ہے اور جن جغرط میں اٹری ہو رہا ہے جب تک کہ امام والے نہیں پسی ہو گئے جن جغرط بن نہیں جاؤ گے جہنبک سے نہیں مچو گئے لا تل خرو جن جغرطہ حق داتو منو اے لوگو جن ج� Di из جن جارے terme سکتوں جن جگم جات کے امام والے نہ بن جاؤ وانا تم امنو حق داد تہاں کو واغ جنب اس ح interpreت یعنبک مومن ایک دوسرے سے آپ بس نہ محبت نہ کرنے لگو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او میری صحابیوں اے میرا دوسروں اے میری صحابیوں اولا دلکم علا شیل ازا فعلتنو اولا دلکم علا شیل ازا فعلتنو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس جان کو کر کے تمہیں بس مکموزنے سے محبت کر سکتے ہو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتے ہو چاہ میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اور کہیں فرمایا ہے اولا اولا دلکمی کو کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس جان کو کر کے تمہیں محبت کر سکتے ہو اللہ کی نبی نے خود جواب دیا افس السلام بینکم تمہیں دوسرے کو سلام کیا کرو مسلم شریف کے حدیث ہے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو سلامتی کو پیلا ہو کوئی بھی ملے چھوڑتا ہو بڑھا ہو آنے ہو غیر آنے ہو ایسا میں مولی ساتھ کو دیکھیں سلام علیکم